وَعَلَى النَّاطِقِ بِالصِّدْقِ وَالصَّوَابِ وَالْعَادِنِ بِالْكِتَابِ وَعَلَى مُزَيِّنِ الْمِنْبَرِ وَالْمِحْرَابِ الَّذِي كَانَ رَأِيُهُ مُوافِقًا بِالْحَفِّ وَالْكِتَابِ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں پر مختلف آدمائشیں آتی ہیں اللہ پاک سیحت اور بیماری میں تونگری اور فقر و فاقہ میں دونوں میں بندے کا امتحان لیتے ہیں بڑے بڑے امبیاء انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلایا بعد دفعہ قوموں نے مضاحمت کی انہیں شہید کیا جیسے آیا ہے بنی اسرائیل نے ایک دن میں تیرتالیس نبیوں کو شہید کیا اور پچھلے ٹیم ایک سو انیس اولیاء کو شہید کیا یک تنود الانبیاء بغیر حق نبیوں کو بھی اور انبیاء کے جو ہواری تھے ان کے شگر تھے ان کے صحابہ تھے انہیں بھی شہید کیا گیا پچھلے جو میں سیدنا عثمان ذن نورین کا مبارک تذکرہ تھا کہ اٹھارہ زلحجہ کو انہیں شہید کیا گیا خلیفہ راشد تیسرے ارسال اس خلیفہ راشد تھے اور رسول پاک علیہ السلام کے داماد تھے اور امت کے محسن آزم تھے اسی طرح ان سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب جس کو دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے اپنے بھی جانتے ہیں پرائے بھی جانتے ہیں ان کا عدل و انصاف ان کے حق کے قیام میں محنت ان کی جرات ان کی حمت انہوں نے وہ مثال قیم کی کہ تاریخ نے اسے رقم کیا ان کی زندگی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے ازالت الخیفہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے لکھی خلیفہ راشدین پر چار جلدیں لکھی اس میں صرف ڈیڑھ جلد انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب کے اوپر لکھی اتنے تفصیلی حالات لکھے کہ آدمی سارا سال اسی پر بیان کرے ختم نہیں ہو سکتے عمر کے کمالات وہ مہدس ہیں اس امت کے ملہم من اللہ ہیں مہدس 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 ہیں مہدس نہیں مہدس ہیں یعنی ملہم مہدس جنہیں اللہ کی طرف سے الہام کیا جائے پیارے نبی صلی اللہ سنے فرمایا پہلے بھی مہدس آیا کرتے تھے جنہیں الہام ہوتا تھا نیک باتوں کا میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے اسے ملہم من اللہ بھی کہتے ہیں مہدس بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے خیر انہیں الکا ہوتی تھی موافقات عمری بہت مشہور ہیں کبھی موقع ہوا تو بیان کریں گے کہ حضرت عمر کے جی میں نور فطرت سے بات باتے آئیں اللہ کا قرآن ویسے اترا تو دس سال چھے مہینے چار دن انہوں نے تقریباً خلافت کی ہے رسول پاک کے دمانے میں جزیرت العرب میں دین پھیلا پھر ان کے دمانے میں بائیس لاکھ مربع میل تک اللہ کا دین پھیلا چھتیس سو کے قریب شہر آباد فتح ہوئے چار ہزار سے زیادہ مساجد بنائی گئیں نو سو سے زیادہ جگہ جمعہ قیم ہوئے انشاءاللہ موقع ملا تو محرم کے بعد ان کی تفسیلی زندگی بیان کریں گے چھبیس چھبیس زلحجہ کو انہیں خنجر مارا گیا چار دن کے بعد یکو محرم کو شہید ہو گئے خلیفہ راشد ثانی رسول پاک علیہ السلام کے سسر اور ملہم من اللہ عدل انصاف کے انبیاء کے بعد سب سے اونچے انسان قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے ممبر اور محراب کی زینت آج تک اپنے تو اپنے پرائے بھی عمر اللہ دیکھتے ہے کہ عمر کے ہاں کیا قوانین تھے فوج میں پولیس میں عدل انصاف میں جنگلات میں شہروں میں گرفت کا کیا طریقہ تھا انعامات کا کیا طریقہ تھا یتیموں کے نظام کیا کیا طریقہ تھا بیوگان کے نظام کیا کیا طریقہ تھا ساری دنیا کے زمیوں کے بارے میں کیا ان کی نگاہ تھی اپنوں پر ان کی کتنی تید نگاہ تھی ہر شعبے جو ہے وہ پوری طرح دیکھ بھال کرنے والے جانچ پڑتال کرنے والے تھے حج پر جانا تھا یہ ذل حج ہے حج پر گئے خلافت کے زمانے میں چار عمرے کیے پہلی دفعہ عبد الرحمان بن آف کو بھیجا حج پر نائب بنا کر بھال بعد بعد ہر سال خود جاتے رہے آج پر جانے کا پروگرام بن رہا تھا ایک خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرگ ہے اور اس نے آکر مسانے کی جگہ ناف کے نیچے تین تھونگے ماری ہمارے ابن خطاب نے خواب اپنے ساتھیوں کو بیان کیا اسمہ بنت غمائس حضرت جعفر کی بیوی تھی پھر ان کے شہادت کے بعد ابو بکر صدیق کی بیوی بنی پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت علی کیا آئیں تو بہت سمندار عورت تھی خوابوں کی تعبیر بیان کرتی اسمہ بنت عمائس انہ کہا عمر سے کہہ دو وسیعت کر لیں یہ خواب بتا رہا ہے ان کی موت کا وقت قریب ہے موت ان کی شہادت سے آئے گی ایک فارسی غلام تھا نام اس کا فیروز تھا کنیت اس کی ابو لولو تھی فارس کا رہنے والا تھا مجوسی تھا آگ کی پرستش کرتا تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی نو کا غلام تھا یہ حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ مغیرہ بن شعبہ نے میرے اوپر خراج اور ٹیکس زیادہ لگا رکھا فرمایا کتنا ہے کہ یومیہ دو دیر ہم کہ آپ کام کیا کرتے ہیں انگر نقاشی کا نقش بناتا ہوں آہن گری کا لوہے کا کام اور اسی طرح نجاری جو مستری درخان کام کرتے ہیں یہ چکیاں بناتا ہوں فرمایا تو تو اتنے فن جانتا ہے اتنی سنت جانتا ہے اس کے مقابلے میں دو درہم تو کچھ بھی زیادہ نہیں ہے زیادہ ہوتا تو میں مغیرہ بن شعبہ سے کہتا اس کے بعد عمر بن خطاب حج پر چلے گئے جب حج کر لیا تو واپسی پر محسب ہے مینہ کے ساتھ رات کا ٹائم تھا وہاں اللہ کے نبی محسب میں آ ٹھہرے تھے اس لئے فراغت کے بعد خلف راشدین بھی محسب میں ٹھہرتے تھے چودوی کا چاند تھا یا تیری چودوی یا پندروی کا چاند تھا وہاں لیٹے چاند کو دیکھا ساتھیوں سے کہنے لگے ابتدا میں کیسے تھا اب اس میں حسن کامل ہو گیا پھر یہ کمزور ہوتا جائے گا اور پہلے کی طرح ہو جائے گا اللہ نے ساری مخلوق کو ایسے کیا ابتدا میں کمزور ہے پھر جوانی آ جاتی ہے پھر آخر میں کمزور ہو جاتی پھر کہا میرے اللہ میری رائیت بہت بڑھ چکی ہے میں اب ضعیف ہو چکا ہوں اے میرے اللہ مجھ اب اپنے پاس بولا لے وہاں سے آئے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے عزیفہ بن یامان آئے عثمان بن حونیف آئے یہ ذمہ دار تھے ملک عراق کے وہاں کے معصول مال گزاری کے ذمہ دار تھے زمینوں کی پہمیش کرتے تھے غیر مسلموں پر جو ٹیکس ہوتے تھے وہ ٹیکس اس کے حساب سے لگایا جاتا تھا یہ عثمان بن حونیف اس جو میٹری کے پہمیش کے امام تھے اس نے ملک عراق کی ساری زمین کی پہمیش کی جو غیروں کے پاس تھی اس کے لیے جزیا اور ٹیکس کے قوانین بیان کیے کہ مالدار کے لیے اٹھ تالیس درم سال میں اور متوسط آدمی کے لیے چوبیس درم اور غریب آدمی کے لیے سال میں بارہ درم فرمایا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تم نے کوئی زیادہ ٹیکس رکھ دیا انہ نے کہا نہیں یہ ٹیکس زیادہ نہیں ہے فرما اس کا خیال کرو کہ کسی پر اس کے بوجھ سے زیادہ ودن نہ ڈالو عادل شریفہ تھی کہ صفحے سیدھی کرانے کا بہت احتمام کرتے تھے سولہ ظل ہجہ کی صبح کو نماز کے لیے آئے جہا فرجہ اور خالی جگہ تھی وہاں صفحے سیدھی کراتے گئے مجمع کو سیدھا کرتے گئے کیونکہ صبح کی نماز میں بڑی صورتیں پڑھتے تھے پہلی رکعت میں حکم بھی ہے کہ رات لمبی کرو تا کہ لوگ اس میں زیادہ شریک ہو سکے صورت یوسف اور صورت نحل اکثر پڑھا کرتے تھے یہ جو مجوسی تھا ابو لولو یہ چھپا ہوا تھا اس نے خنجر لیا ہوا تھا عبد الرحمان بن آف نے اور عبد الرحمان بن ابی بکر نے چند دن پہلے دیکھا کہ ایک جگہ ہرمزان جو ایران کا آتش پرست تھا اور جفینہ جو وہاں کا ایک عیسائی تھا اور تیسرا یہ مجوسی فیروز ابو لولو یہ ایک جگہ مشورہ کر رہے ہیں بیٹھے ہیں انہیں کے ہاتھ میں خنجر بھی دیکھا تو بعد میں مر گیا ورنہ حالات کی تحقیق ہوتی تو معاملہ کی تفتیش ہوتی پورا حال کھل جاتا یہ منصوبہ کہاں سے بنایا اور کہاں سے چلا ان حضرات نے یہ دیکھ لیا تھا تو اس نے وہ دو دھاری خنجر جو تھا نماز عمر ابن خطاب نے شروع کی اور اس نے حملہ کیا دوردار ایک رویج میں تین وار ہے اور ایک میں چھ وار کیے تیزی سے ان میں ایک خنجر جو لگا وہ ناف اور مسانے کے درمیان میں لگا باقی اور جگہ لگے تیزی سے سیدنا عمر ابن خطاب کے موں سے نکلا کتلانی القلب کسی کتے نے مجھے مارا ہے گر پڑے اور گرتے ہوئے عبد الرحمان بن آف کا ہاتھ پکڑا اور کہا جلدی مجمع کو نماز پڑھا عبد الرحمان بن آف نے مختصر نماز پڑھائی سیدنا عمر ابن خطاب انہیں وہاں سے گھر لے گئے بہوشی تھی پھر ہوش آیا ساتھیوں نے کہا نماز آپ کی رہ گئی لہو بہرہ تا اس لطپت لہو میں انہوں نے فجر کی نماز آدھا کی اور یہ فرمایا اسلام میں وہ شخص کا کوئی حصہ نہیں جو نماز کا احتمام نہ کرے شور مچ گیا ہر طرف رونے کی آوادے آئیں لوگوں کی چیخیں نکل گئی یہ کمینہ آدمی وہاں سے بھاگا لوگ اس کو پکڑنے لگے تو اس نے تیرہ آدمیوں کو زخمی کیا جس میں سات شہید ہو گئے باقی زخمی ہو گئے ایک صحابی نے اپنی برساتی لی بڑی چادر لے کر اس پر امام راشد کا قاتل ہے عمر ابن خطاب کا بعد میں بعد بخت بخت اپنے علاقے میں اس کی قبر بنائی اس سال میں عرص کرتے ہیں اور ایک بناوٹی مجسمہ بناتے ہیں عمر ابن خطاب کا اس پر خنجر مارتے ہیں خوشی کرتے ہیں ابو لو مجوسی کی آپ بتائیں یہ کتنے دشمن اسلام ہیں کون سا فرد ہے مسلمان کا اور کتنا گناہگار کیوں نہیں اسے اپنی اولاد سے ماں باپ سے عمر ابن خطاب زیادہ پیارے ہیں مشرق و مغرب شرق و غرب میں عدل انصاف کا انہوں نے ڈنکا بجایا ایسے کمین آدمی پر خوش ہونا ایک ثانی عظیمہ ہے گھر لے گئے یرف غلام تھا اسے کہا کہ نبیز لیاؤ وہ شربت پلایا گیا شربت جو ہے وہ آنتوں سے بہر نکل آیا بعد نے کہا اللہ شفا دیں گے یہ فاسد خون بہر نکلا ہے پھر کہا کہ کوئی دودھ کے گھونٹ لاؤ پھر دودھ پلایا وہ دودھ بھی باہر نکل گیا خود بھی سمجھ گئے مجموع بھی سمجھ گیا کہ زندگی اب مشکل ہے عدد عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ باہر جاؤ دیکھو کون آدمی تھا پتہ لگا کہ یہ مجوسی تھا مسلمان نہیں تھا اسی موقع پر لہو کے اندر سجدہ کیا اللہ تیرا شکر ہے میرا قاتل مسلمان نہیں اور میدان معشر میں میں مسلمان سے نہیں جھگڑوں گا ایک مشرق سے میرا جھگڑا ہوگا جس نے زندگی بھر اللہ کو کبھی یاد نہیں کیا پھر اس کے بعد لوگوں نے اسرار کیا کہ اپنے بعد عمر خلافت اہم ہے اور اس معاملے کو آپ ایسے چھوڑ کر نہ جائیں اس معاملے میں پہلے بھی عمر بن خطاب سوچتے رہتے تھے لگر ان کی سطح بری اونچی تھی بعد دفعہ کسی آدمی کے بارے میں خیال آتا اسے امیر بنایا جائے پھر کسی پہلو میں کمی دیکھتے پھر اسے امیر بنایا جائے پھر کسی چیر کسی پہلو میں کمی دیکھتے اس موقع پر جب صحابہ کرام نے اسرار کیا کہ امت کو ایسے چھوڑ کے نہ جائے اور بغیر چرواہے کے نہ چھوڑیں تو سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا میں یہ شورہ بنا دیتا ہوں اور یہ شورہ والے مل کر امیر کا انتخاب کر لیں میں وہ آدمی جن سے اللہ کے نبی راضی تھے عشرہ مبشرہ میں باقی ہیں یہ عبد الرحمان بن عوف ہیں اور یہ سعید بن عبی وقاس ہیں اور یہ تلہ ہیں اور یہ زبیر ہیں اور یہ عثمان ہیں اور علی ہیں اللہ کے نبی ان سے راضی تھے میں نے سعید بن نبی نبی وقاس کو 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 میں معذول کیا تھا کسی تحمت کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک حکمت کا تحت اس لئے ان پر کسی قسم کا اعتراض نہ کیا جائے حضرت تلہ سے کہا یہ ابو تلہ تھے کہ پچاس آدمی ایک مکان میں ٹھہرا دینا باہر اور یہ چھے آدمی اندر مشورہ کریں گے اور کوئی اختلاف کرے تو اسے قتل کر دینا تا کہ امت میں یہ اختلاف نہ چلے یہ کہا چار ایک طرف ہو جائیں دو ایک طرف ہو خلیفہ جو چار کہ رہے ہیں انہی میں چار کی جو رائے ہے وہی موتبر ہوگی اگر تین ایک طرف ہوگئے تین دوسری طرف ہوگئے تو وہ رائے قبول ہوگی جس میں عبدالرحمان بن آف ہوگی تین دن نماز سحیب رومی پڑھائیں گے اور میری نماز جنادہ بھی سحیب رومی پڑھائیں گے تین دن نماز انہوں نے پڑھائی یہ چھے حضرات کٹھے ہوئے عبدالرحمان بن آف نے کہا معاملے کو ذرا سمیٹ لو چھے کی بجائے تین میں کرو حضرت زبیر نے کہا میں حضرت علی کے حق میں دسبردار ہوتا ہوں حضرت اللہ نے کہا میں عثمان کے حق میں دسبردار ہوتا ہوں سعاد ابن ابی وقاس نے کہا میں عبدالرحمان بن آف کے حق میں دسبردار ہوتا اب یہ تین آدمی رہ گئے عثمان ظن نورین علی ابن ابی طالب عبدالرحمان بن آف عبدالرحمان بن آف نے کہا اگر چاہو تو میں دونوں آپ حضرات میں سے کسی کو خلیفہ بناوں اور میں خود پیچھے ہٹ جاؤں انہوں نے کہا ٹھیک انہوں نے مہاجرین اور انصار سے تین دن رائے لی اور پوچھتے رہے جو باہر کے لشکر آئے ہوئے تھے انصرداروں سے پوچھتے رہے اور رسول پاک کے دمانے میں جو مقربین تھے آپ کے ان سے پوچھتے رہے تو آخر میں عبدالرحمان بن آف نے کہا حضرت علی سے کہ آپ رسول پاک کے قرابت دار ہیں اگر آپ پر ذمہ داری ڈالی تو حق کو نبھاؤگے کہ ہاں کہ اگر سے یہی کہا کہ تمہارے اوپر ذمہ داری ڈالی جائے گی تو کیا شریعت پر چلو گے ہر غریب کا حق ادا کرو گے زیمی کے حقوق ادا کرو گے انہوں نے بھی کہا ہاں پھر رائے تھی چونکہ بہر نوے فیصد سیدنا عثمان ذنرہ رہن کے حق میں تو غاج بن زہر کی نمات کے بعد عبد الرحمن بن عوف ممبر پر آئے اور عبد الرحمن بن عوف نے ہاتھ لمبا کیا عثمان دنرہ رین کے ہاتھ پر بیٹ کی اور پھر سیدنا علی کرم اللہ تعالی نے بھی بیٹ کی اسی بیماری کے عرصے میں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجا اور یہ کہا جاؤ سیدہ عشاء رضی اللہ تعالی امہات المومنین کے پاس اگر وہ اجازت دے دیں تو میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جاؤں اور میرے لئے یہ کہنات کی بڑی سعادت ہے اگر امہ جان اجازت نہیں دیتی تو پھر مجھے اہل بقی میں دفن کر دینا وہ بھی بہترین لوگ ہیں جو اہل بقی ہیں یہ گئے امہ جان رو رہی تھی یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن میں عمر ابن خطہ امیر المومنین کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں انہیں اجازت ہے یہ فرما گئے کہ یہ میری زندگی میں کہہ رہی ہیں جب میری وفات ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ میرے جنادے کو جب لے کر جانا تو دوبارہ اجازت لینا چاند وسیعتیں میں تمہیں کرتا ہوں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے ساتھ سینہ لگایا ہوا سینے کے ساتھ لگے ہوئے اور ندھال ہو چکے تھے فرمائے میرے بیٹے مجھے نیچے دمین پر لٹھا دو میرے چہرے کو مٹی پر ڈال دو آئے عمر تم برابر سرابر نکل جاؤ تمہارے لئے سعادت آئے اگر نہیں تو کاش تمہیں تمہاری مان جنتی اور عبداللہ ابن عباس آئے وہ مانا کے بیان کرنے لگے حضرت عمر ابن خطاب کے کہ اللہ نے آپ کی وجہ سے اسلام کو ایسے ترقی دی ایک نوجوان آیا اور کہا عمر تیرے لئے اللہ کے نبی نے دعا مانگی تو نبی کی دعا کی مراد ہے تیری وجہ سے اسلام کا غلغلہ ہوا مکہ میں آلانیہ اسلام کا ڈنکہ بجا تو نے آلانیہ ہجرت کی تیری ہجرت سے راستہ کھلا تو دونوں اپنے ساتھیوں کی رہ پر چلا شرق و غرب میں جو کفر کے دو پر تھے روم اور فارس وہ اللہ نے توڑ کر رکھ دیئے عدل و انصاف کا ساری دنیا میں تو نے ڈنکہ بجایا اور سارا مشرق و مغرب کائنات کا ذرہ ذرہ یہ شہادت دیتا ہے تیری زندگی کی آپ گھبرائے نہیں آخر میں اللہ نے شہادت کی نعمت کبرہ بھی آپ کو دے دی یہ نوجوان جب ہٹ کر جانے لگے اس کی لنگی نیچے لٹک رہی تھی تکھنوں سے فرمائے اس کو واپس لے آؤ اور کہا میرے بھتیجے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی چادر کو ٹکھنوں سے اوپر رکھو یہ کپڑے کی بھی صفائی ہے تقوی کے زیادہ قریب ہے آخر میں جب مرگ الموت اور سانس نکل لے آئے پھر بھی عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا حکم پورا کر رہے ہیں اس کے بعد خلیفہ راشد اللہ کو پیارے ہوئے اور ان کے جنادہ سحی برومی نے پڑھایا اور پھر ان کی چار پائی کو لے گئے اور امہ جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا دوبارہ تو انہوں نے کہا میری طرف سے اجازت ہے اپنے دون رفیق قینات کے امام سید الکونین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے پہلو میں ہمیشہ ہمیشہ خلیف ہو گئے اور ایسی مثالیں قیم کر گئے آج تک دنیا کہتی ہے کاش جیسے عمر ابن خطاب اور عمر ابن عبدالعزیل آئے ایک تیسرا عمر بھی آ جاتا ساری قینات اسلام کے دارے میں آ جاتی آج ناروی ابتدہ جائیں سمیدن چلے جائیں وہاں پر عمر اللہ دکھے ہوئے ہیں کہ عمر ابن خطاب نے کیا کیا قوانین بنائے اور ریاست کے کیا اصول بنائے اور حضرت عمر فرمایا کر دے دے میری زندگی رہی میں ریایہ میں ہر غریب کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دوں گا کوئی دیوہ بھی ایسی نہیں ہوگی جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا یتین جس کو بیت المال سے وضیفہ نہ ملے میری زندگی رہی تو میں اس کمی کو بھی پورا کر جاؤں گا اللہ تعالی ہماری طرف سے ساری عمر امت کی طرف سے عمر ابن خطاب کو بہترین جدہ عطا فرمائے وہ ملہم من اللہ اور محدث اور کئنات کا امام اور ممبر اور محراب کی زینت اور جس لئے وہ احکامات بیان کیے دو سو یا دھائی سو کے قریب عمر ہی سنتیں ہیں وہ انہیں جاری کی یہ سارا نظام اللہ نے ان سے چلایا رب العالمین انہیں کروٹ کروٹ بہترین جدا ہماری طرف سے عطا کرے ہمیں ان کے راستے پر اللہ پاک چلنے والا بنائے اور رب العالمین ان لوگوں میں بدبخت میں نہیں بنائے جو خلفہ راشدین کے عمر ابن خطاب کے دشمن وعلى ناطق بالصدق والصواب والعاد بالکتاب والمزین المنبر والمحراب الذي كان رأيه موافقا بالحفر والكتاب